اسلام علیکم ورحمت اللہ شمشات صدیقی ایک نئے سیشن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے کیٹس کے اندر ہیٹ کا ڈیٹیکٹ کرنا بڑا اہم موضوع ہے آج ایک دوست نے بلایا کہ میری بلی کو دیکھیں پریگنٹ ہے یا نہیں پھر اس کے پاس گئے دیکھا بلی پریگنٹ نہیں تھی پھر اس سے بیسک باتوں کی جب ڈسکس ہوئی کہ آپ نے اس کو کب کراس کرایا آپ نے کوئی اس کے سائنس سیمٹمز ہیٹ کے دیکھے کے نہیں دیکھے کیا علامات آپ نے محسوس کی تو کیٹس پالنے کا تو شوک ہے شوکین ہے لیکن ان کو جو بیسک چیزیں ہیں ہیٹ کے متعلق ان کا بھی پتہ نہیں تھا کہ جب کیٹس کب ہیٹ میں آتی ہیں کتنی ایج میں ہیٹ میں آتی ہیں کیا سائنس سیمٹمز شو کرتی ہیں کچھ پتہ نہیں تھا تو ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بیسک اور بنیادی چیزیں جو ہر فارمر کو پتہ ہو ہر شوکین کو کیٹس پالنے والے کو بنیادی باتوں کا پتہ ہو تو آج ہمارا پہلا پارٹ پہلا حصہ ہمارا ہم آج اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ کیٹ کے اندر ہم ہیٹ کو کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے پھر ہم مزید اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے کہ جب یہ پریگنٹ ہو جاتی ہے اس کا کیسے خیال رکھنا ہے خوراک کا احتیاط اور پھر جب کیٹنز ڈیلیور ہو جاتے ہیں پھر کیا کرنا ہے اور کیسے پتہ چلے گا پریگنٹ ہو گی ہے اس کی کیا علامات ہیں یہ مزید پھر انشاءاللہ ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کریں ہمارے ساتھ ٹرچ رہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر یہ ہماری کیٹ یہ ہیٹ کے اوپر ہے کراس ہونے کے قریب ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ چھے مہینے سے لے کر بارہ مہینے تک اس کے درمیان کے اندر جو کیٹس ہیں یہ ہیٹ کے اندر آ جاتی ہیں یہ کراس ہونے کے قابل ہو جاتی ہیں پھر یہ علامات شو کرتی ہیں اور جب یہ علامات شو کریں تو پھر یہ پانچ سے سات دن اس کی دیوریشن ہے پانچ سے سات دن اس کی ٹائمنگ ہے کہ یہ کراس ہو سکتی ہیں اور اس کے اندر سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ جیسے اور جانوروں میں ایگ پہلے ریلیز ہو جاتا ہے یہ آگے کی باتیں ہیں بنیادی باتیں نہیں ہیں یہ آگے کی باتیں ہیں کہ کیٹس کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے کیٹس کے اندر جب کراس کرائیں گے تو اس وقت ایک ریلیز ہوتا ہے یہ بعد کی باتیں ہیں پھر یہ اگلے سیشن کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج ہمارا سیشن یہ ہے کہ ہیٹ کی علامات کون سی ہیں سات آٹھ علامات ایسی ہیں جو واضح علامات ہیں ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے محسوس کر سکتا ہے جس وقت کیٹ ہیٹ میں آتی ہے زمین پر لیٹنا شروع کر دیتی ہے ہم محسوس کریں گے کہ ہماری کیٹ میلی ہے گندی ہو رہی ہے تو اس دوران کے اندر اس کو نہلانا بھی نہیں ہے زمین پر لیٹے گی اور اپنے آپ کو زمین پر رگڑنا شروع کر دیتی ہے زیادہ وقت باہر گزارنے کی کوشش کرتی ہے اپنی دم کو دائیں بائیں ہلانا شروع کر دیتی ہے اور بار بار جو میل فی میل کی ملاب کی پوزیشن ہے اس پوزیشن کے اندر بار بار بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے اپنی پچھلی ٹانگوں کو بار بار اٹھاتی ہے پچھلی ٹانگوں کو بار بار اٹھانا اور اگر کیٹ کو پیچھے ہاں پھیریں گے پیار سے ہاں پھیریں گے تو اس وقت بھی اپنی ٹانگوں کو اوپر کی طرف اٹھانا شروع کر دیگی بار بار پشاب کرے گی اور پشاب بھی ایسے کرے گی روٹین سے ہٹ کے جیسے سپری کرتے ہیں فوارے کے شکل کے اندر ایسے پشاب کرے گی کھانا پھینا بلی چھوڑ دے گی شور مچائے گی اور ایسے کرانا جیسے درد سے کراتا ہے کیٹ درد سے کراتی ہے ایسے کرانا شروع کرنا اور بے چینی اچنگ جس کو کہتے ہیں بے چینی اس کے جسم کے اندر آ جائے گی بار بار بے چینی محسوس کرے گی تو یہ واضح سات آٹھ علامات ہیں کیٹس کے اندر جو ہم روٹین سے آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی بہترین ویڈیوز ہم انشاءاللہ آپ تک بناتے رہیں گے پہنچاتے رہیں گے ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے انشاءاللہ بہت انفارمیٹر ویڈیوز آپ تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے